موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ایت تھنگ ٹی وی ایج ڈی کے ساتھ پروگرام ساب بات میں ناظرین اس وقت دائرے پاکستان میں تو بڑی خبریں ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کل ہمارا آرمی کی جو کمان ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور اس کی باقیدہ تقریب ہو رہی ہے اور کل باقیدہ آرمی چیف جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل آسنگ منیر صاحب وہ بحثیت آرمی چیف جو ہے وہ چارٹ سمال لیں گے اور یہ تقریب کل ہوگی اور اس کے بعد یقینا جو ایک ایک جمعود کی کیفیت تاریخ تھی جو پورا ملک جو ہے آرمی چیف کی تبدیلی کے حوالے سے بہت ساری بہت سارے معاملات جو ہے رکے ہوئے تھے پورا کاروبار زندگی رکاوا تھا اس میں ایک حد تک سکون تو آیا ایک منان تو آیا جب یہ آرمی چیف کی نامزدگی ہوئی لیکن جب کل وہ باقیدہ چارٹ سمال لیں گے اور اس کے بعد جو پہلا ہفتہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ نئی کیا پولیسی جو ہے نئی چینجز کے بعد کیا مزید جو ہے وہ چینجز آتی ہیں تو یقین ہے وہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی یہی وجہ ہے کہ امران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بلکل دم توڑتی بھی نظر آ رہی ہے جس طرح وہ مشاورتیں کر رہے ہیں اسمبلیوں سے باہر آنے کے لیے دوسری جانی مسلم لیگ نون نے بھی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے بھی جو ہے اس کے لیے اس کے آگے بند ماننے باننے کی جو ہے وہ کوششیں شروع کر رکھیں لیکن دیکھیں ایک بات ناظرین بلکل دیتا ہے کہ ایک جانب تو امران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں سے استفعہ دیتے ہیں اور دوسری جانب جیسے ہی اس نشست پہ جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس نشستے بھی استفعہ دیا جائے گا چاہے وہ پنجاب کی ہوں کی بھی ہوں کہیں کی بھی ہوں تو وہاں ساٹھ دن میں جائے وہ اس نشست پر کمیشن کرا دیں گے تو کم از کم یہ دیکھیں عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک الیکشن پہ جو ابھی بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کی ایک نشست پر جو ہے الیکشن کے لیے آٹھ سے دس کروڑ روپے خرچہ ہوتا ہے اسی طرح صوبہ اسمبلی کے نشست پر بھی چھ ساتھ کروڑ روپے جو ہے وہ اخراجات آتے ہیں تو آپ جب ایک نشست پہ اتنے اخراجات آتے ہیں تو باقی نشستوں پہ کتنے اخراجات آئیں گے اور پھر اچھے مہینے بعد آٹھ مہینے یا سات مہینے بعد الیکشن عام انتخابات ہونے والے ہیں جو ڈیو ہیں دائرے پانچ سال پورے ہو جائیں گے اب اس سے پہلے پہلے یہ ہر سیکھ پہ استفاہ دے دینا زمنی الیکشن کرانا پھر خود ہی الیکشن استفاہ دیتے ہیں خود ہی نشست خالی ہوتی ہے پھر خود ہی دوبارہ الیکشن لننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر الیکشن جیتے ہیں اور پھر استفاہ دینے کے لیے الیکشن جیتے ہیں تو یہ ایک ایسا مزاق ہے قوم کے ساتھ جو ہمارے ہاں ایک عجیب مطلب ہے ایک لیڈر پیدا ہوا آیا عمران خان جس نے بلکل اسمبلیوں کو مزاق بنائے ہوئے سیاست کو مزاق بنائے ہوئے بلک کو مزاق بنائے ہوئے اور لوگ جو ہے ایک تعداد ہے بڑی جو سمجھ نہیں پا رہی ہے بے کوپ بن رہی ہے اب الیکشن پہ کتنا خرچہ ایک اگنیشت پہ کتنا خرچہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں اب وہ چاہتے ہیں کہ کیوں ہوا استفاس نہیں دے رہے تاکہ بہرانی کیفیت ہو جائے آئینی بہران ہو جائے حکومت نہ چل سکے حکومت ٹوٹ جائے تو مطلب کہاں جائے یہ تو ملک کو ایک بلکل بہرانی کیفیت پر ڈالنے والی بات آنے کہ اگر میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر میں کسی کو رہنے بھی نہیں دوں گا میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو کھیلنے بھی نہیں دوں گا تو انہوں نے تو یہ بیانی اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کھیلنا ہے اب ہم نے یوں کھیلنا ہے ہم نے یوں کھیلنا ہے تو وہ بس کھیلے چلے جا رہے ہیں ملک کے ساتھ وارال یہ تو تھی ملک کے حوالے سے بات لیکن ایک اہم جو کراچی کی لیڈرشپ کے حوالے سے دارے کراچی کی ایک اہم جماعت امکیوم رہیے الطاف حسین اس کے قائد ہیں اور ان کا ایک جو مقدمہ ہے وہ لندن میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لندن کے عدالت میں اور جو تازہ خبروں کے مطابق دارے کے الطاف حسین صاحب اب عدالت پہنچ گئے تھے اور وہاں ان کی حیرن شروع ہو گئی تھی لیکن یہ جو پاکستان کی امکیوم پاکستان کی جانب سے جو وفاقی وزیر ہیں جو اس کے اصل مطلب ہے کیس کے مدعی ہے جنہوں نے وہ کیس کیا ہے وہ لندن نہیں گئے وہ تو پاکستان میں بوجود ہیں آج انہوں نے آسف علی زرداری صاحب تھے دائرے ملاقات کیے خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ بہت سارے جو نجی معاملات اور سیاسی معاملات جو بھی تو اس پر گفتگو کیے اب ممکنے بعد میں وہ جائیں پھر ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ جی اس جو لندن کی جو عدالت جو کیس چل رہا ہے اس میں فاروق سبتار صاحب اور وسیم اختر صاحب جو ویڈیو لنک کے دریئے گواہ بنی گئے تو میں نے ابھی ٹیلی فون کیا وسیم اختر صاحب کو ان سے میں نے پوچھا کوئی آپ ویڈیو لنک لیں کونسا ویڈیو لنک بھائی میں تو کوئی لنک ویڈیو لنک پہ آ رہا میں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے میں نے کہا یہ کیس داخل کیا ہے امیلک صاحب نے کیس تو داخل کیا ہے کیس ہو رہا ہے لیکن یہ میں کونسا ویڈیو بیان دے رہا ہوں یا ویڈیو لنک ایسا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں مجھے کچھ اس طرح کی کسی اور چیز کا نہیں پتا ہے مجھے صرف کیس کا پتا ہے یہ انہوں نے وسیم اختر صاحب نے جو ابھی مجھ سے گفتگو نہیں یہ کہا اور پارک سبتار کا بھی نہیں پتا کہ وہ بھی ویڈیو لنک پہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں لوگ ظاہر ہیں کہ اپنے اس طرح چل رہی ہیں وسیم اختر نے تو اس سے کم از کم ٹوٹلی انکار کر دیا پھر جب میں نے وسیم اختر صاحب سے پوچھا کہ بھئی آج تو زہداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ تو اس میں نہیں تھے کہ لیں کہ ہاں وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے میں کراچی ہوں جبکہ وسیم اختر صاحب جو ہے وہ کم از کم اتنی امپورٹنڈ ہیں کودشتہ کچھ عرصے سے امکیم میں اور انتہائی اہم اور فالڈ ریپٹی کنویلر کے طور پر آپ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن اور ہمیشہ ہر ملاقات میں وسیم اختر صاحب ہوتے ہیں چاہے وہ اسلام آباد میں ہو کراچی میں ہوں کہیں پہ بھی لیکن آج کی ملاقات میں کم از کم بھی ہے کہ وسیم اختر صاحب کا کہنا تھے کہ میں تو نہیں تھا اس میں جب میں نے پوچھا کہ کیا اس الیکشن میں یہ کہا جا رہا ہے اس ملاقات میں کچھ ایلٹ کے چیئرمنٹ کے خلاف تو طریق ادم اعتماد لانے اس پر غور خونت کر رہے ہیں نہیں ہمارا تو مصلہ کراچی میں بلدیارتی انتخابات کا ہے حلقہ بندیوں کا ہے سارا ہم تو یہ جی ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر میں نے وسیم اختر صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جو بارہ جن وہ لوگ بلکل جا رہے ہیں بلکل ہم ایک سے لڑے گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب لوگ ہم سے ناراض ضرور ہیں ہمارے لوگ ہمارے عوام لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمیں وہ پھر سپورٹ کریں گے اور ہم بلکل ڈٹ کے الیکشن لڑیں گے تو یہ تو وسیم اختر صاحب کی جانو سے بات تھی دوسری جب بات جو ہے میں جو لندن میں جو جائیداد کا کیس ہے اس حوالے سے جو معلومات ہیں میری وہ میں ایک بتا دوں کہ ایک تو یہ تھا کہ لندن کی جو جائیدادیں ہیں وہ اس وقت خریدی گئیں تھی یہ ساتھ پراپرٹیز جب امکیوم پاکستان کا کم از کم کوئی وجود نہیں تھا اور خاص طور پر امین الحق صاحب جنہوں نے یہ کیس داخل کیا وہ تو اس وقت امکیوم پاکستان جو یعنی بائیس اگر دوہدار سولہ سے کوئی چند سال پہلے وہ شامل ہوئے امکیوم میں بیس پچیس سال بعد وہ نائنٹی ٹو کے اپریشن کے بعد وہ بیس پچیس سال کے ایک طویل وقت کے بعد وہ امکیوم میں شامل ہوئے تو وہ یعنی جب یہ جائدادیں خریدی گئیں تھی تب بھی وہ امکیوم میں نہیں تھے نائنٹی ٹو کے اپریشن کے بعد وہ بالکل امکیوم سے ظاہرے کے لا تعلق ہو گئے تھے پھر وہ حقیقی میں شامل ہو گئے تھے اور وہ تو اچانک ابھی چند سال پہلے جہاں وہ امکیوم میں آئے تھے اور امکیوم میں انہوں نے معافی تلافی جس طرح علطاب حسین صاحب کی عادت ہے کہ انہوں نے جس طرح عامر خان کو ہی معاف کر دیا تھا معافی دے دی تھی اور ذمہ داریاں بھی دے دی تھی اس طرح امین الک صاحب کی بھی معافی ہو گئی تھی اور ان کو جو ہے لیکن پھر بھی امین الک صاحب کو وہاں پہ جو ہیں شعبہ اطلاق کی ذمہ داریاں نہیں دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں قبر و انصول کے پاس تھی پھر آہستہ آہستہ دائرے کے ذمہ داریاں ان کو ہی ملی اور پھر یہ بائیس اگس ہوگی دوہزار سولہ میں اور امکیم جو ہے وہ عجیب واقعہ ہوا کہ یعنی امکیم کے لوگوں نے اپنے ہی بانی اور قائد کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا تو دیکھیں لندن کے قوانین کے مطابق جو یورپ کو جو قوانین ہے جو وہاں مقدمہ چل رہا ہے وہ تو دائرے وہاں کے قوانین کے مطابق چلے گا تو یہ پرپٹی جب خریدی گئی تھی لندن کے اندر یہ سات پرپٹی جس کا کیسے تو اس وقت امکیم پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا حامل الحق کا دائرے کے کوئی وجود نہیں تھا یہ پرپٹیاں بہت پہلے خریدی گئی تھی اور پھر یہ اس حوالے سے اگلی کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرسٹ بنایا گیا تھا اور وہ سات لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس پہ کچھ لوگ شامل تھے عطاہ حسین صاحب اس کے چیرمین ہیں تو یہ جو پرپٹی جائیں یہ اس ٹرسٹ کی ملکیت بھی ہیں اور اس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی کیونکہ خدمت خلق پانڈیشن اس وقت ایکٹیو تھی اور ساری چیزیں اس میں تحت کی جاتی تھی تھی بات پر اپرٹیز جو ہے اس میں خدمت خلق پانڈیشن کے اس کے لئے بھی اس لئے یہ وہاں پر گئیں کہ جی اس کی ہیں اور وہ چونکہ اس وقت ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں دے دی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امکیم پاکستان بائیس اگس کے بعد جو بنی اور جس طرح آلطاف حسین کو جو ہے اس سے لا تعلق اعلان کیا گیا بلکہ ان کو نکال دیا گیا تو امکیم پاکستان کا افسر تو امکیم پاکستان ہی ہے لندن کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اور بائیس اگس دوہزار سولہ سے پہلے بھی امکیم تھی وہ پاکستان امکیم تھی اس کا جو ہیڈ پارٹر تھا وہ نائن زیرو کا حسین کی رائزگاہ تھی تو جس وقت یہ ان کو نکالا گیا تو وہ کیسے نکال سکتے ہیں کہ امکیم کے آئین کے تحت جو بانی اور قائد ہیں انطاف حسین ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر امکیم کے آئین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی تو یہ کون ہوتے تھے تبدیلی کرنے والے کہ انہوں نے اپنے ہی بانی اور اپنے ہی قائد کو کیسے نکال دیا تو یہ تو تبدیلی ممکن نہیں ہے تو غیر قانون نہیں ہے اگر یہ کیسے اگر پاکستان کی عدالت میں بھی اگر سائیمانوں میں چلے تو یہ تو کیسے ایک سیکنڈ کے اندر اڑ جائے گا کہ بھئی اصل جو بانی امکیم کا جو قائد ہے جس کی مرضی کے بغیر آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے کوئی کام آپ نہیں کر سکتے بلکہ رابطہ کمیٹی بھی جو فیصلے کرتی تھی اس کی توسیق جب تک قائدیں محتیدہ نہ کر دیں تو وہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل دارامل نہیں ہو سکتا تھا تو یہ ان کے یادت کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تو یہ اصولی طور پر تو سارا غیر قانون نہیں ہے تو بارہل یہ کیس وہاں شروع ہو گیا ہے اور علتہ حسین صاحب نے وہاں جب پہنچے تو اس سے پہلے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے اور باتچیت بھی وہاں کی ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے ہم کوشش کریں کہ وہ ویڈیو بھی جو تازہ ترین ویڈیو ہیں انتابر چین کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیچھ کریں دوستان ساتھیوں میں آج اٹھائیس آج اٹھائیس نومبر کی تاریخ ہے آج سے میرا کھوٹ میں ٹرائل چھل ہو رہا ہے میں روانہ ہو رہا ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اوصلے بلند رکھئے ہر قیمت پر ڈٹ کر ہر سطح پر مقابلہ کرتے رہیں گے لیگل ٹیم پر مکمل مجھے یقین ہے بہت آج خلافیت لوگ ہیں وہ بہت کالیفائید ہیں اور خالی لیگل ٹیم ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مہاجر ماں بہن بزر بچے بچیاں نوجوان سٹوڈنٹ اور صرف مہاجر ہی نہیں بلکہ تمام حق پر قوام ہاں وہ پنجابی ہوں گروچی ہوں سندھی ہوں پشتون ہوں ہزاروال ہوں کشمیری ہوں وہ بھی میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو ظالم خوبتوں کے خلاف ہیں جو آمریت کے خلاف ہیں جو غریب میڈل کلاس نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاپولیشن کے ساتھ ہیں اسے جانب پورے جو سندھ کے جو شہری لاکھ ہیں وہاں بھی کراچی ادراباد خاص طور پر اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انکیام کے لوگ ہیں تو وہاں باقیدہ دعائیاں تقریبات ہو رہی ہیں اور جو مقدس مقامات ہیں وہاں بھی دعائیں بھی جاری ہیں تابوسین کی اس کیس میں کامیابی کے حوالے سے اور کراچی میں تو بیند لگے اور کراچی میں تو نعرے بھی لگے ہیں لوگ نکلے بھی ہیں سڑکوں پر تو ایک بڑی تبدیلی آگئی ہے لوگوں کے اندر تھوڑا سا بھی اگر ان کو موقع دیا جائے اور دیا جانا چاہیے اس لئے کہ سیاست پر تو کچھ بابندی نہیں ہونی چاہیے اور پہنچ کا یہ بالکل فیصلہ ہے تو کل جب پہنچ کی کمانچ چینج ہو جائے گی باقیدہ جب آدمی چیف چارٹ شمال لیں گے تو اس بات کی امید پیدا کی جائے امید کی جاری ہے کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی اور وہ جو پہلے جیسا جبر تھا سیاست پر سیاست میں مداخلت کا جو انصر تھا وہ ختم ہوگا اور ایک جو ہے تھوڑی سی آزادی جو ہے وہ ملے گی اور یہ کیس بھی امید علق صاحب نے اس وقت داخل کیا تھا جب وہ امران خان کی گورنمنٹ میں تھے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ یہ دائرے کے ان کیوں پاکستان پٹی آئی کے ساتھ بھی گئی تھی اور پٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور انہی جو چھے ساتھ سیٹوں پہ امران خان کی گورنمنٹ بھی کھڑی تھی تو یہ امران خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جی لندن میں ان سے مرا ٹپ ٹیم دیا جا الطاف حسین کو وہ تو ڈرون ماننے جا رہے تھے الطاف حسین پہ کہ جی میرا بس چلے تو میں تو الطاف حسین پہ ڈرون مار دوں تو یہ مقافت عمل ہے کہ آج ان پر جو ہے مختلف ڈرون جو ہے وہ مختلف طریقے سے آ رہے ہیں اور داہریک کے مقافت عمل ہے جو کسی کے لیے کھڑا کھو دے گا وہ تو یہ بالکل مقافت عمل ہے کہ پہلے وہ خود اس میں گرے گا تو آج جو اسے گردے میں محسوس ہو رہے ہیں ناصر امران خان صاحب اور جس طرح ان کے جو لوگ ہیں آدم سواتی جیسے لوگ جن کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے جن کا کوئی اخلاقی کردار ہی نہیں ہے اور وہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں پاک پہوچ کے بارے میں تو ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو نشانے عبرت بنا جانا چاہیے شہباز گل جلسے لوگ جو پبلک جلسے میں جہاں خواتین ہیں ماں بہنیں بچے بڑے نوجوان سب ہیں وہاں وہ شلواروں کی باتیں کر رہے ہیں کس قسم کی گفتیوں کر رہے ہیں تو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ یہ سیاسی پارٹ لیکن چونکہ جن کا قائد جن کا قفتانی ایسا والگر والگریٹی پر یقین رکھتا ہو اور اس دن دھونس اور دھمکی اور بتمیزی بھی ایک ہی نفتہ ہو تو اس کے کھلاری کیا کریں گے تو اس سے دو ہاتھ آگے جائیں گے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو ہاتھ کھلاری نہیں بلکہ کپتان ہی آگے ہیں تو بارہ نازل لندن کے کیس پر بھی لوگوں کی بڑی نگاہ ہے دعائیں ہیں بینر لگ رہے ہیں کل کا جب چینج ہوگا کمان چینج ہوگی تو بہت ساری امید و بابستہ ہیں پہلے جیسے معاملات آپ کم از کم نہیں رہیں گے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکہ جو ہے وہ بلکل آ رہا ہے دیکھنے میں اور ایک اچھی ثورتہال جو ہے وہ تبدیل ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کی سابات کی نشط سے سابریج کو اجازت اور ناظرین اجازت لینے سے پہلے پھر میری آپ سے وہی روکیسٹ گزارش کہ آپ ہماری چینل جو آپ کا اپنا چینل ہے تھنگ ٹی وی ایش ڈی اسے لائک کریں زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو یہ ناظرین میری آپ سے گزارش ہے اور آپ نے ماشاءاللہ ان چار دنوں میں جس طرح سبسکرائب کیا ہے ہماری جس طرح حسلہ اوضائی کیے جس طرح آپ نے پذیرائی کیے میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان تین چار دنوں میں میری اپیل کو جس طرح حسلہ اوضائی کیے جس طرح سبسکرائب کی اپنی تعداد میں ہو جس ہمارا وہ جو پرانا دائرہ چینل تھا جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر تھوڑا سا اس میں ہمارے ساتھ پرابلم آیا ٹیکنیکل اور اب ہم نے یہ زیرو میٹر سے شروع کیا لیکن آپ نے ما شاء اللہ اتنی محبتیں دی ہیں اتنا حوصلہ بڑھایا ہے اور یہ آپ کا حوصلہ ہی ہوگا یہ آپ کی پذیرائی ہوگی کہ ہم اور زیادہ بہتر انداز میں آپ کو کراچی کے حوالے سے ملک کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے اور جو لندن میں جو کچھ ایمکیوم کے قائد کے حوالے جو خبریں ہیں وہ ہم آپ کو بروقت دیتے رہیں گے یہ اسی صورت میں کہ جس آپ ہماری اسی طرح پذیرائی اور حوصلہ افضائی کرتے رہیں ہمارے چینل تھنگ ٹی وی ایڈی کو لازمان سبسکرائب کرتے رہے اور دیکھتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشط سے زیادت اللہ حافظ